بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تردیس ویلاب کے ساتھ میں ہوں علی دو دن دن پہلے مفتی طارق مسعود نے قرآن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخانہ فکروں کا استعمال کیا اب ان گستاخانہ فکروں کو لے کر بہت زیادہ شور مچا کافی لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی کہ مفتی طارق نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس طرح کر دیا اور قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی الفاظ بول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی لیکن ان چیزوں کو کرنے سے پہلے آئیں تھوڑا سا میں بھی ان کی ویڈیوز دکھا دیتا ہوں آپ کو انہوں نے وہ الفاظ کیا کریں فالو کر لیتا ہے کہ بھائی کو بہت بڑا سوال آ رہا ہے کیا خیال ہے جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں ان کی سپیچز سن لیتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں بھائی یہ پڑے لکھے لوگ ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں یہ کوئی پی ایس جی سکولر ہوگا کوئی سائنٹس ہوگا کوئی بہت بڑے بڑے سکولر ہیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے ابھائی پھر کیوں خونوں کر رہے ہو یار خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے مَا تَفُتُّهُ بِي أَمِينِك قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھو آیا تو چونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گریمر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گریمر کے لحاظ سے ہی غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ اقراب اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہاں ہے لَنَسْفَعَن جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے لَنَسْفَعَن یہ لام تاقید ہے اور آخر میں نون تاقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گریمر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فیل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمر میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا لَنَسْفَعَن جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناون کیا اپنی زبان سے لَنَسْفَعَن تو قاطب نے کیونکہ آواز نون کی آرہی ہے تو قاطب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے علف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے یہ گریمر کے لحاظ سے ہنڈر پرسن کیا ہے مِسٹیک قاطب نے وہیں لکھا نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو تو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے مرنط اس میں کوئی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے ہم نے کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس میں کافی کانٹورورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا تو دیکھیں کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بیعدبی کا تسہول بھی نہیں کر سکتا اور میرا تو مقصدی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی جو لوگ میرے بیان میں بیٹے ہوئے تھے وہ اس پر گوائیں یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی حطانیت اور قرآن کی حطانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیا تگرچہ میری چھیت تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالی سے تعبا بھی کرتا ہوں اب یہاں پر آپ نے دو چیزیں نوٹ کیوں گی کہ مفتی تارک مسعود دو چیزوں کو بڑا اس نے خائلائٹ کیا اور میرے نزدیک اس نے ان چیزوں کو فوکس کیا اب اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے اس کے پیچھے معاملات کیا ہے کہ انہوں نے انہی دو چیزوں کو فوکس کر کر بار بار ریپیٹ کیوں کیا یا یہ کہلے کہ اپنی گفتگو کو انہی چیزوں کو مرکز کیوں بنایا وہ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ وہ غلطی ہے اور وہ غلطی آج تک کوئی نہیں بتا سکا لیکن وہ مفتی تارک سا بتا رہے ہیں کہ وہ غلطی ترسلی ہے چودہ سو سال بعد نعوذ باللہ میں اللہ سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام و صحابِ اکرام اور پھر جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو آج تک یعنی کہ آج کی تاریخ تک کسی کو نعوذ باللہ نہیں پتا چلا کہ قرآن مجید میں یہ غلطی تھی لکھنے میں غلطی ہوئی اور ابھی تک مفتی تارک نسود صاحب نے کو پتا چل گیا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ غلطی تھی ایک تو یہ دوسرا انہوں نے جو فوکس کیا وہ یہی فوکس کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اب سوال یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو فوکس کرنے کا مقصد اس میں نہ تو یہ نہیں کہ قرآن مجید میں ایک نعوذ باللہ ان کے مطابقے غلطی کنسسٹنٹلی چلی آ رہی ہے اس لئے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کی میں تقریم بتا سکوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار امی کا اپنے انداز میں مطلب نکال کے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہ کوئی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم بیان کر رہا تھا ادھر میں چلتے چلتے آیت اللہ مقارم شرازی سے کسی نے کوئیسن کیے وہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ میں غلط نہ ہو جاؤ تو انہوں نے کس نے کوئیسن کیا کہ پیغمبر اغدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو جو بتایا گیا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو وہاں پر آپ نے قرآن مجد کی آیہ مبارکہ کا بڑا پیارہ حوالہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور اے پیغمبر اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے تھے پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ورنہ یہ اہلِ باطل شبہ میں پڑھے جاتے اور انہوں نے یہ اس آیت کے جو ریزلٹ میں جو انہوں نے آگے ڈیٹیل بیان کیا اس میں یہ کہا کہ باہر خال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صفت کا ہونا ثابت ثابت کے اسبات کے لیے صفت کا ثابت کا ہونا ثبوت کے اسبات کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جس سے یہ بات ماضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے کہیں سے تعلیم حاصلہ کی ہو اور وہ کس اس طرح کی انتہ گفتگو کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خداون دے عالم اور عالمِ ماورہ طبیعت سے واقعاً رابطہ ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوست نبوت سے پہلے لیکن بوست کے بعد بھی کسی تاریخ نے نکل نہیں کیا کہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہو اب اس بات سے میں تھوڑا ساپ کو جو ہے نام میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لفظ ہے نا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے غلط ایک تشریح کو ترجمہ کو پکڑ کے نام اس کو آگے پھر اس پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خاص کرنا چاہتے ہیں کس کس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ان کا حاصل مقصد کیا ہے سوائے اس کے کے تحین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ یہ اس لفظ کا ہی مطلقہ پر آپ نہ کسی سے پڑھے ہوئے ہیں نہ کسی سے آپ نے لکھنا سیکھا ہے نہ کسی سے آپ نے پڑھنا سیکھا ہے نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے بلکہ بھائی برت آپ ہر چیز ہر علم سے واقف تھے دین کو مکمل کرنے کیلئے ایک کامل نبی کی ضرورت تھی اور کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے نگاہ میں تو یہ چلیس سال کی عمر میں انہوں نے اللہ نے نبوت کیا اور تب انہوں نے تب یہ نبی بنے جبکہ وہ کرے جو عیسائی پادری بیٹھا تھا اس نے پہچان لیا تھا جب جناب ابو طالب علیہ السلام لے کے آ رہے تھا انہوں نے کہا ابو طالب اپنے اس بتیجے کو گھر لے جاؤ میں اس میں انبیاء کی صفات دیکھ رہا ہوں اس کی حفاظت کریں تو جناب ابو طالب علیہ السلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اس عیسائی پادری کو نظر آ گیا کہ یہ نبی ہیں چالیس سال کی عمر میں بھی اعلان نبوت کے بعد بھی لوگوں کو پہچان میں نہیں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے انا مدینت العلم وعلی بابوہ مائلم کا شاعر علی اس کا دروازہ اور اس دروازے اس دروازے کی مصد کوفہ میں جو اعلان تھا وہ شاید دنیا بھول چکی ہے ظاہری بات ہے وہ انپرد اور پڑا لکھانا وہاں ثابت کر کے وہ کس کی عظمت بڑھا رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کس کی گھڑا رہے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مولا علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی یاد ہے نا پوچھو پوچھو جو مجلی سے پوچھنا چاہتے ہیں قبل اس کے میں کہ تم میں نہ رکھوں میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا جس شہر کا دروازہ اتنا بڑا دعویٰ کرے اور جواب دے تو کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اہلِ اہلی آپ کو فوراً سوال کرتے ہیں فوراً جواب دے یہ کیسے مونگ گئے تو انہوں نے کہا تیرے ہاتھ میں کتنی مونگ گئے پانچ تو نہیں کیسے مونگ گئے میرے ہاتھ میں تو کہتے ہیں وہ دنیا ہوں میرے ہاتھ میں اسی طرح میرے سامنے تو جس کے شہر کے دروازے کا عیرم کا یہ حال ہو وہ شخصیت جو خود شہر ہے نہ وہ لکھنا جانتی تھی نعوذ باللہ نہ وہ پڑھنا جانتی تھی نعوذ باللہ اور پر قرآن میں گلتی ہوگی تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ رسول عبدالی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چل سکا بہت مطابق مفتی صاحب لیکن مفتی صاحب چونہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھانے سے فارق کر کے خود ثابت کر رہے ہیں کہ میں بیکھتا ہوں مجھے پتہ چل گیا وہ غلطی کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں پتہ چلا یہ توہین نہیں ہے پھر آپ وضاحتی بیان سنیں وضاحتی بیان میں اس میں کوئی میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں تو ان کی تعظیم بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں نہیں وہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے بڑے آلام اور اتنی بڑی گفتگو یہ تم ہوتے کون اور ویسے بھی یہ نئی چیز نہیں ہے توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا نبی کو اپنا جیسا کس نے کہا ان جیسوں نے کہا تھا نا کہ نبی ہم جیسا ہے وہ تو نور ان کی مہربانی وہ حالت بشر میں آئے بشری تقاضے پورے کردے انہوں نے ہمارے لئے ایک اسوہ چھوڑا ایک چیز روزہ کیسے رکھنے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم جس طرح رکھتے تھے نماز کیسے پڑھنی جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ٹھیک ہے گھر میں کیسے رہنے ہیں بیو کی ساتھ بزنسلوک کیسے کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے ہمسائیوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے معاشرے میں اپنا مقام کیسے بنانے ہیں رواداری مساوات سارا کچھ وہ کیسے ممکن تھا وہ تب ہی ممکن تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے حالت بشریت میں آکے بشری تقاضوں کو ثابت کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہوئے ان چیزوں کو ہمیں بتایا سکھایا وہ کامل نبی تھے خدا تھے نور سے حلق کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے کچھ حوف خدا کرے جس کا نواسہ نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرے جس کی بیٹی جس کی نواسی اس لانتی دربار یزید کے لانتی دربار میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات کا حوالہ دے دیکھ اور اس کو جھوٹا ثابت کرے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے رحمت للعالمین دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جس جس نے کی وہ میں ایک تقریر سننا تھا اس میں سیالکوڑ کے وہ شاید سیالکوڑ ایریا وہاں کے ایک عالم دین ہے وہ نے بڑے خوبصورت گفتگو کی کہ جب غزوہِ خندق میں جب ایک شخص کراس کر کے اس نے نیزے کی چوب حیمِ بیمار کے اس نے کہا ہے کہ جس کو جنت کیشہ ہو کر اس کو باہر بیجت رسول اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف میں پتر کھا کے بھی دعا کی کہ یا اللہ ان پہ عذاب نہیں یہ مجھے نہیں جانتے تو اس شخصیت نے اس کو کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے تو تاریخ میں یہ سبت وہاں جو تخینِ رسالت کرتا ہے وہ اس دور میں بھی کتہ تھا وہ اس دور میں بھی کتہ ہے مفتی صاحب یہاں پر کسی اور نے وہ ہلکی پھلکی بھی بات کی ہوتی نا تو ابھی تک پورے پاکستان میں جلوس نکلنے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا اس بیچارے کے ساتھ ہو جانا تھا اب کدھر گئے وہ لوگ جو ایک چھوٹے سے بھی بات پہ بھی جناب وہ مکار دیں گے ہم مار دیں گے رسول کے لئے جانے کی در ہیں کیوں ہموشی ہے در پردہ ساری ان باتوں سے اتفاق تو نہیں کر رہے گی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام سید الساجدین زین العابدین بھی ہے علیہ السلام ان کی صحیفہ سجادیہ پڑھیں اککل دنگ رہ جائے گی آپ کی عقلوں سے پرے کی وہ تحریریں وہ پرے کی دعائیں جو مولا سجاد علیہ السلام نے جو کا رسول کے بیٹے ہیں انہوں نے تحریر کی باکر العلوم پانچویں امام چھٹے امام جو چھٹے بیٹے امام جعفر سادق علیہ السلام جنہوں نے پورا فقہ جعفریہ جس پہ چلی ہے وہ لکھی تحریر کی امام رضا علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کے پیٹے علم کا کیا علم کے بھی تو دین ملے ہی ان سے ہے اصل لغت کیا ہے اصل ڈکشنری کیا ہے اصل زیر زبر الفاظ کے معنی کیا ہے وہ اسی کر سے ملے ہیں پہلے تھا کیا جہالت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اختیار کی بات نہیں ہے اپنی اپنی ذاتی رائے کو اپنے ذاتی ایجنڈے کو ایک کڑا دھار میں پھینک کر پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیا کریں ان کی شان ایک دس پہ کوئی لفظ ایسا استعمال کریں جو شایعہ نشان نہیں ان کے بار 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 نہیں پڑھنا لائے یہ دیکھیں یہ کنفرم ہو گیا جو وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے چونکہ وہ غلطی تھی حد نہیں ہوگئی تم لوگوں نے تو توہین رسالت تمہارے لئے مزاق ہے کبھی رسول کی توہین رسول کی پیٹی کی توہین کر کے کرتے ہو کبھی علیہ علیہ السلام کی توہین کرتے ہو برسر بھرا مدینہ مولا خاص نے مجتبہ کو زہر دیکھتے ان کے لیچے سے مسلحہ کھینچ کر کبھی توہین رسالت کرتے ہو کبھی حسین کو برسر کروالا زبا کر کے توہین رسالت کرتے ہو کبھی رسول کی بیٹی ان کے سروں سے چادریں کھینچ کرتے ہو توہین کرتے ہو دل نہیں برتا کہ ڈائریکٹ رسول پہ بھی اٹیک کرنے لگ جاتے ہو تم لوگ تم لوگوں کو رجوع کر لیا جی ہم نے رجوع کر لیا کتنا آسان ہے یہ لفظ کہہ دینا میں نے رجوع کر لیا میں کوئی تر پیٹھ کے جج نہیں بنا ہوا کہ میں تمہاری کوئی سزا کو معین کر رہا ہوں یا میں کوئی سزا سنا رہا ہوں تمہیں لیکن شرم دلا رہا ہوں تاریخ کے ہر اس انسان کی جو تجھ جیسی ذہنیت رکھتا ہے ایسے شخصیات کو زندگی موت کی مبادلی کرتا ہے لیکن کم از کم مسجد کی ممبر سے اٹھا کے کورے دان میں پھینک گنا چاہیئے جو اس کا اثر مقام ہے جو رسول جیسی دستی کو نہ سمجھے جو سردھارون انبیاء ایک ایک علم ایک ایک علم مختصر سارے علم ایک ایک چیز لے کے انبیاء علیہ السلام سارے اترے ہیں اور جو ہر طرح کا علم لے کے دنیا میں اترے ہیں وہ پڑھنا نہیں جانتا وہ لکھنا نہیں جانتا کچھ خوف خدا کریں کچھ خوف خدا کریں تو جان گیا لیکن نعوذ بلہ وہ نہیں جانے ٹھیک ہے میں اس کی شرید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور جاتے جاتے ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے وہ بھی سنائے مفتی صاحب کی کوئی مسجدہ اور وہاں پر جوتی ہیں اور ڈنڈے اور لڑائیاں توہین مسجد توہین خدا توہین رسول اللہ کرنا تم لوگوں کے لئے کوئی کچھ بھی معنی نہیں لگتا ایسے ہی کرتے ہو ایسے آئیے یہ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی